مرکوں میں حیثا چاہیے کوئے میں گراتے ہیں کوئے میں گراتے ہیں بھائی کو سکتے ہیں میں اس وقت ایک ایسی سخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں جو آپ سے چند منٹ باتنے تو کرے گا لیکن آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اس سے وہ قوم کے لیے ایک ایسا کام کرنے کے لیے سوچ رکھا ہے تو آپ اگر نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے تو بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے اس کام کو انجام دیتے ہوئے ہیں زاکر حسین صاحب کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے میں اس وقت زاکر حسین صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ اپنے چند کلیمات سے ہم سب کو نوازیں آپ سنویے دیکھئے بلیڈ ڈونٹ گروپ کے بارے میں یہ الفلاہ فاؤنڈیشن کے بانی ہیں بہت کچھ میں ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں بہت خوبی ان کو جانتا ہوں اور کام کرتے ہوئے میں نے انہیں دیکھا بھی ہے فلڈ میں جس طریقے سے تعلیم پر بلیڈ ڈونٹ گروپ پر کام کرتے ہیں یہ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں ہم چاہتے یہ ہیں کہ زاکر حسین صاحب سے چند کلیمات ہم لوگ سن لیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے ہمیں ایک نئی سوچ ملے کہ سماج میں معاشرے میں کیسے کام دنے ہیں زاکر حسین صاحب شروع اس کے نام سے جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا اسٹیج پر تشریف فرما اور قابل احترام دوست اور ہمیشہ حوصلہ افضائی کرنے والے جناب رجب علی شیروانی صاحب اور بہت دنوں بعد میری بلاقات ہوئی ہمارے داہنی طرف میرے سرپرست اور شروع میں جب میں نے اس مشن کا آغاز کیا تھا الفلا فاؤنڈیشن بلڈ ڈونٹ گروپ کا جناب عارف رشادی صاحب کچھ ناراضگی چل رہی تھی آج ہمارے انشاءاللہ رشتہ جو ہے وہ فیڑ سے بنے گئے انشاءاللہ ہوتااللہ ان کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں ساتھ میں جناب تاریخ صاحب اور جو ادھر ہمارے جناب ندیم صاحب اور باقی جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں تمام لوگوں کو میں شامل کرتا ہوں اپنے ساتھ اور میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا موقع ہے اور کم از کم میں پانچ سے دس منٹ گفتگو کرلوں آپ سے باتیں کرلوں اور کچھ ہمیں جو چیلنجز ہیں الفلا فاؤنڈیشن بلڈ ڈونٹ گروپ کو اس کے تعلق سے باتیں کرلوں دیکھئے الفلا فاؤنڈیشن بلڈ ڈونٹ گروپ میں ایک کہانی سے اس کہانی اس کا آغاز کرتا ہوں اپنے گفتگو کا کہ مثال لیجئے کہ آپ کی ماں آپ کی بہن آپ کے والی صاحب بہت بیمار ہیں بہت سیریس ہیں اور آپ بہت پریشان ہیں بہت جذباتی ہو کے آپ نے لے جا کے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروایا کتھ دیر بات ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو اوہ پوزیٹیو بلڈ کی ضرورت ہے اب آپ پریشان ہو گئے اوہ پوزیٹیو بلڈ ملے گا کیسے آپ کو آئیڈیا نہیں آپ کہاں جائیں گے بلڈ بینک آپ کو آئیڈیا نہیں ہے بلڈ ڈونٹ کرنے والے لوگ ہیں نہیں اس ٹائم پر رشدار دو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں میں آپ کو بتاؤں جن کے گھر میں خاندان میں جن کے ٹچ میں ہزار پندرہ سو دو ہزار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے کہتے ہیں کہ زاگر بھائی بلڈ دینے والا کوئی نہیں کچھ ہمارے لئے کچھ کریے گا ہماری مدد کیجئے گا اور ہم نے الحمدللہ پانچ سالوں میں ریکارڈ ہے جو لوگ یہاں شامل ہے جو مجھے سن رہے ہیں ابھی تک کا ہمارا ریکارڈ ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا ہاں کچھ گستاخیاں ہو سکتی ہیں برڈن بہت زیادہ ہے نیشنل لیول پہ ہمارا کام ہے کبھی فون نہیں اٹھے کبھی ہو سکتا ہم آپ کو پروائیڈ نہ کر پائیں تو لیکن کام جو ہے ہم نے الحمدللہ خوشحصلوبی سے نہایت حسن اخلاق کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے اور میں ایک مثال سے اس کام کی اہمیت سمجھاتا ہوں تقریباً دو سال پہلے فون آئے میرے پاس شروع میں دو سال تین سال میں فرسٹیٹ نہیں ہوتا تھا کام کے برڈن کو جیسا بک سر فرسٹیٹ ہو جاتا ہوں انہوں نے مجھے فون کیا رجبائی انہوں نے کہا کہ مجھے او پوزٹیو کی ضرورت ہے میں بلیا کا پیشنٹ ہوں اور میں نے کہا ٹھیک آپ وارسپ ڈیٹیل ڈالیے کال پہ لگاتار کنٹینیو لوگوں سے بات کرنا رہی بھئی بڑا مشکل ہوتا ہے تو دس منٹ بعد پھر ان کا کال آئے میں چچڑا گیا فرسٹ ٹائم تھا چوتھا سال الفلا فانڈیشن کا جب میرے لہجے میں تھوڑی سی تلخی آئی میں نے کہا بھائی آپ وارسپ نہیں کر سکتے میں کیسے منیج کروں گا وہ رونے لگے بہت بلک کے روئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ زاکر بھائی میں وارسپ نہیں چلاتا اور مجھے نہیں پتا وارسپ کیا چیز ہوتی ہے یقین کریے گا ہماری بات تو میں نے کہا کیا کیا جائے آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلڈ چاہیے اور میں صدر ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوں وہاں دو لڑکے تھے انام خان الفلا فانڈیشن سیدھا سلطان پرو باشندہ دوسرے ایک اکھلیش موریہ صاحب ہیں آزمگڑ یونٹ دیکھتے ہیں آزمگڑ شہری میں رہتے ہیں ان دونوں کا میں نے بلڈ بینک بھیجا میں نے کہا دیکھئے صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط تو وہ لوگ گئے کہہ رہے ہیں کہ مزاق میں انام خان صاحب نے کہا مزاق میں کہ زاکر بھائی غریب نہیں بہت غریب ہیں تو میں نے کہا کیا جائے انہوں نے کہا زاکر بھائی ہم لوگ ڈونیٹ کریں گے اس میں انام خان صاحب نے ڈونیٹ کیا جو بلڈ بینک کی فیس ہوتی ہے عارف رشادی بھائی وہ تقریباً اس وقت ایک ہزار پچاس روپے ہے ایک ہزار پچاس پرائیویٹ میں جائیں گے تقریباً ساڑھے بارہ تیرہ سو روپے اب جب فیس دینے کی بات آئی بلڈ تو آپ کو فری مل گیا بلڈ فری مل گیا لیکن فیس وہ کہاں سے دے گا تو یہ ہوا فیس آپ کیسے دیں گے تاریخ بھائی جانتے ہیں ہوا کیا کہ وہ جب سکھے اپنی جیو سے نکالنے لگا گنت پیسے گر گئے وہ جب اٹھانے لگا تو لڑکوں نے کہا کہ رکیہ میں گنتا ہوں صرف ساٹھ روپے تھے اور وہ ہاتھ جوڑ کے رونے لگا اور بہت رویا کہہ رہا میرے پاس صرف یہ ساٹھ روپے ہیں بتائیے میں کیسے مینیز کروں گا بلڈ کا میں کیسے علاج کے لیے بہت رویا اور یہ جو لڑکے تھے جو مزاگ انام خان جوال فلا بہت مزاہیہ لڑکا ہے وہ بھی مجھ سے کہہ رہا زاکر بھائی میں آج رو دیا اکھلیش موریا بھی روئے اس دن ہمیں لگا کہ یار یہ کام جیسے بھی صبر کے ساتھ جب تک زندگی ہے جب تک اللہ نے حیات بخشی ہے جب تک اللہ نے طاقت دی ہے تب تک انشاءاللہ اس کام کو کرنا ہے تب تک اس مشن کو آگے بڑھانا ہے تب تک اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ اتالہ اس دن ہم سب لوگ روئے تو صرف اس ایک آدمی کے کہانی نہیں ہے ایک خاص بات اس میں ایڈ کروں گا وہ ہمارے بھائی غیر مسلم بھائی تھے میں نے نہیں پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے آپ کا رنگ کیا ہے آپ کی نسل کیا ہے میں نے نہیں پوچھا کیوں نہیں پوچھا ایک سوال ہے کیوں نہیں پوچھا ہمارے یہاں پر برادران وطن ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں ہمارے مسلم بھائی بھی ہیں قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی ایک قائط ہے کہ جس نے کسی انسان کی جان بچائی دھیان سے سنیے گا جس نے کسی انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی یہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے یہ شکشہ قرآن دیتا ہے یہ شکشہ ہمارے نبی دیتے ہیں تو میں اسے کیسے سوال کرتا میں کیسے پوچھتا کہ بھائی صاحب آپ کا مذہب کیا ہے آپ کا رنگ کیا ہے آپ کے نسل کیا ہے تو میرا فرض بنتا تھا کیونکہ ہم پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشہ پہ چلنے والے لوگ ہیں میں اس کام کے ذریعے مجھے لگتا ہے ہم تمام الفلا فانڈیشن کے لوگوں کو لگتا ہے کس کام کے ذریعے ہم ملک میں ہم سماج میں ہم معاشرے میں ایک محبت کا پیغام ہم کر سکتے ہیں ندیم بھائی ایک محبت کا پیغام جیسے کہ یہاں پہ جو ابھی یہ دا ہریٹیج میریج ہال اینڈ ہوتل کالی پرساد رائے ایڈوکیٹ صاحب وشال رائے ایڈوکیٹ صاحب باقی ابھی دو لوگوں سے میری ملاقات ہوئی پروین رائے شاید نام ہے عادت رائے نام ہے ان لوگوں کے لیے ایک شیئر کی حویلی جھوپڑی حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا گر یہ ساتھ اگر ہندو مسلمانوں کا ٹوٹ جائے گا دعا کریں یہ پیار کے رشتے رہے قائم یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا تو کوشش کریے برادران وطن کے درمیان ایک کامنیکشیشن جو گیپ ہے جو ایک دوری ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے دوسرے کو اب نسدیک آئیے آپ باتیں کریے آپ تبادلہ خیال کریے آپ بھی اپنی باتیں کہیے جیسے میں نے کہا کہ سورہ مائدہ کیا کہتی ہے کہ جس نے آیت کیا کہتی جس نے کسی انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی عادت موریہ فرس ٹائم سن رہے ہوں گے کیونک قرآن میں ایسا بھی لکھا ہے اسلام کے لفظی معنی ٹیس ہوتے ہیں تو یہ فرس ٹائم آپ سن رہے تو یہ ضرورت ہے کہ ہم کامنیکشن ہم گلے لگائیں اپنے بھائیوں کو ہم محبت سے پیش آئیں ہم اخلاق سے پیش آئیں آگے دیکھئے الفلاہ ہمارے بیچ بہت ہی معزز شخصیت جناب عبد الرحیم شیخ صاحب دونہ اپنے مہمانوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں ان کی بڑی قربانیاں میڈیا انچارج الفلاہ فاؤنڈیشن کا میں الفلاہ فاؤنڈیشن بالخصوص نصیب یزدانی صاحب اور نومان سنجری صاحب اور رجب علی شیروانی صاحب کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں جو لوگ پیچھے ہیں صرف شامل ہو جائیں میں کبھی دو منٹ تین منٹ سے زیادہ مجھے موقع ہی نہیں ملتا میں زیادہ بول بھی نہیں پاتا آج میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ شامل ہو جائیے اور سماج میں بہت سارے کام ہوتے آپ دیکھتے ہوں کہ مشاعرے ہو رہے ہیں والی بال ہو رہے ہیں اس مشاعرے کے لیے کہ بہت سارے لوگوں کو ایک میرے پرسنل پر میسیج آیا کہ زاکر بھائی آپ شرکت مت کریے میں نے کہا ہمیں گیدرنگ چاہیے ویڈاؤٹ فنڈنگ چلنے والی جو تنظیمیں ہیں وہ کیسے یہی گیدرنگ یہی بھیڑ جو اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکتے ہیں آگے ایک کہانی میں اور ایک کہانی جوڑتا چلوں ایک گاؤں ہے سیدھا سلطان پور بلکل آپ کے سیہی پور کے پاس میں ابھی میرے پاس ایک کیس آیا ایک بچے نے کال کیا کہ زاکر بھائی میری بہن جو ہے بہت بیمار ہے بتی جی میری بہت بیمار ہے میں نے کہا کتنی بیمار ہے ذرا ویڈیو کال پہ دکھائیے گا اس نے جب دکھایا تو اس کا پیٹ اور پیٹ دونوں مل گیا تھا میں نے کہا اس کو ہوا کیا ہے اس نے کہا کہ پندرہ دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا پندرہ دن سے کھانا نہیں کھایا میں نے کہا کیوں نہیں کہا کہ وہ بیمار تھی میں جب گیا وہاں میں نے جا کے دکھایا ڈاکٹرز کچھ ہمارے ٹچ میں ہیں اور رابطے میں الفلا فاؤنڈیشن سے ایک وابستگی ہے ان کا جذباتی لگا میں نے ان کو بھیجا کہنے ذراکر بھائی یہ جو بیماری ہے سومالیا اجمل بھائی خیر مقدم آپ کا تو انہوں نے کہا کہ ایک بیماری ہے جس کو عام زبان میں کپوشڑ کہتے ہیں کپوشڑ یعنی یہ بیماری غریبوں کی بیماری ہے یہ بیماری لاچاروں کی بیماری ہے یہ بیماری مظلوموں کی بیماری ہے یہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے پاس کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی نہیں ہوتی اور میں نے بہت سارے لوگوں کو میسے ڈالا اور دوسرے دن خود لے جا کے میں کریڈٹ نہیں لے رہا میں ذکر کر رہا ہوں کہ میں نے لے جا کے ڈاکٹر آسیف صاحب کھرے وہاں موڑ پر کھرے وہاں موڑ آتقہ شاید نام ہے ہسپیٹل کا وہاں پہ بہت مشہور ڈاکٹر ہیں ان کے ہاں میں نے لے جا کے ایڈمیٹ کیا اس میں اختری ہسپیٹل سرائمیر ویل فر سوسائٹی دیکھئے جو لوگ سماج کے لیے کانٹیبیوشن کریں ان کا ذکر ہونا چاہیے کھلے دل سے ذکر ہونا چاہیے ان لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا میں لے جا کے میں نے لے جا کے ان کو ایڈمیٹ کروایا اور یقین مانئے میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا بھائی بھائی صاحب تھوڑا سا ہمارے ساتھ شامل ہوئے گا ہے نا تو ڈاکٹر آسیف صاحب نے ان کا فری علاج کرائے کیا ابھی کل پرسوں کی بات ہے جب اس کی تصویر آئی وہ بلکل موٹی ہو گئی ہے تندرست ہو گئی ہے اور اس کے گھر والے کہہ رہے تھے ذاکر بھائی تین دن میں مر جائی ڈاکٹر کہیں نے دودود اس کو پلا رہے تھے کہیں سے دودود کا جوار ہوا تھا تو یہ مشاعرے کے ساتھ ٹورنمنٹ کے ساتھ کرکٹ ٹورنمنٹ کے ساتھ والی وال کے ساتھ ہمیں ان بستیوں میں جانے کی ضرورت ہے ان کی خبرگیری کی ضرورت ہے ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے ان کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت ہے بھئی آپ نے کھانا کھایا آپ کے گھر میں کھانا بنا وہاں راشن پہنچائیے ان کے خبرگیری کریے ابھی الفلا فانڈیشن نے بلڈ ڈونیشن کے ساتھ ایک مشن اور شروع کیا ہے کہ ہم مسہر بستیوں میں جائیں گے ہم دلیت بستیوں میں جائیں گے ہم یادو بستیوں میں جائیں گے ہم اپنے بھائیوں کو گلے لگائیں گے ہم ان سے بتائیں گے جو آپ کی غلط فہمیاں ہیں اس غلط فہمیوں کو دور کریں گے ہم آپ کی مدد کے لیے کھڑے رہیں گے آپ کو خون چاہیے ہم آپ کو خون دیں گے اگر آپ کو زندگی بچانی ہوگی انشاءاللہ الفلا فانڈیشن کا ایک ایک رکن اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے بہا دے گا انشاءاللہ یہ جذبہ ہے الفلا فانڈیشن کے لیے میں الفلا فانڈیشن کی تھوڑی سپ لبدی جو ابھی تک کی ہماری اچھیمنٹ ہے دیکھیں آسان کام نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہوگا ہے ایسے ہی ہے ایسے ہے بیکار کا کام ہے میں اس کو بتاؤں ایک یونٹ کبھی آپ کو واسطہ پڑے ایک یونٹ بلٹ بلٹ کی ضرورت پڑ گئی یقین مانئے کہ آپ کو پوری دنیا کا پورے سماج کا پوری رشداری کا دوست احباب کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا لوگ تنقید نہیں کر رہا میں لوگ کتنی تیزی سے بھاگتے ہیں آپ کی پریشانیوں میں تو یہ بہت ضروری کام ہے ایک یونٹ میں آپ کو بتاؤں ایک یونٹ خون دلانے میں میں نے پانچ سالوں میں الفلا فاؤنڈیشن کے لوگوں نے پتا نہیں کتنی راتیں جاگی ہیں پتا نہیں کتنی انگینت راتیں جاگی ایک یونٹ بلٹ آپ تو فون کر دیتے ہیں آپ صرف ایک میسٹ ڈالتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارا برڈن بڑھتا ہے اچھا لوگ کیا کہتے ہیں کہ زاکر بھائی آئرین اچھی چھی بتیا کرت رہین آپ گھماوا تھے نہ میں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ دیکھئے میں بتاؤں آج موقع ہے بتا دوں آپ کو کی بلٹ ملتا کیسے ہے بلٹ اجمل بھائی ملتا کیسے یہ سب کو جاننا چاہیے تاریخ بھائی دیکھئے جب مان کے چلیے آپ کے گھر میں کوئی پیشنٹ ہے ایک تو ہماری ایک کوشش یہ ہونے چاہیے کہ آسیب بھائی دعوتپور ہمارے بیچ ہمارے رشتے بھتیجے ہیں میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے اگر پہلے یہ کوشش کریے کہ مدد کا ماحول بنایا ہے لوگ فرسٹ ایٹ ہیں لوگ ڈپریشن میں ہیں کسی سے آپ فرینک ہو کے دیکھئے بے تکلوف ہو کے دیکھئے لوگ فرسٹ ایٹ ہیں سج بتاؤں فرسٹ ایٹ کیوں کہیں وہ جب بیچارے پریشان ہوتے ہیں نا سارے لوگ آپ کی دعوتوں میں جو ایک ہزار لوگ شامل ہوتے ہیں وہ آپ کو ہیپی برث ڈے ویش کرنے والے لوگ سب سائیڈ ہو جاتے ہیں آپ کا ابھی ایک اسٹیٹس لگائیے آپ کا اسٹیٹس پانچ سو لوگ دیکھیں گے ریٹ شاید ایک بھی نہ کرے آپ کو اس پر نہیں کرے گا آزما کے ابھی دیکھئے اسٹیٹس لگائیے کہ مجھے نگیٹی بلٹ چاہیے میں سماج تو یہ کوشش پہلے کریے کہ لوگوں کی مدد کا جذبہ بنائیے یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے ہمارے قرآن کی تعلیمات کا حصہ ہے پہلے کوشش کریے ہمارے اندر یہ دڑپ ہو یہ جذبہ ہو کی لوگوں کے کام آنا ہے میں انشاءاللہ میں ایک مثال سے کی مثال کے طور پر ندیم بھائی بہت ہی قابل احترام شروع میں جب میں نے مائک پکڑنا شروع کیا تھا تو میں بڑی للچائی نظر سے آزم گڑھ میں کھڑا تھا کہ مائک ملے گا مجھے انہوں نے میرے جذبات کو میرے نفسیات کو پڑھا اور انہوں نے کہا کہ زاکر صاحب ادھر آئیے بولنا مچڑھ کے پہلی بار بہت بولا اور بہت چیخہ تو یہ آپ کا ایک احسان ہے میرے اوپر تو اوہ پازٹیو مثال دے لے لیجئے کہ ڈاکٹر ایک ڈیمانڈ لیٹر دے گا آپ کو ایک ڈیمانڈ لیٹر اب دریں بھائی ڈیمانڈ لیٹر ضروری ہوتا ہے آپ ساتھ میں بلٹ سیمپل لے کر کے بلٹ سیمپل دونوں چیز لے کر آپ بلٹ بینک جائیں گے دیکھیں آزم گڑھ شہر میں تین بلٹ بینک ہے ایک ڈیسٹیٹ ہاؤسپیٹل میں صدر بلٹ بینک ایک رما بلٹ بینک اور ایک آئیے میں بلٹ بینک شہر کی بات کر رہا ہوں چکرپانکو پیجائی میں یہ تمام بلٹ بینک والے الفلا فاؤنڈیشن کو اتنی قدر کرتے ہیں اتنا احترام کرتے ہیں الحمدللہ کہ آپ بلٹ بینک جائیے کبھی آزمائیے ایک کالسیف فالفلا فاؤنڈیشن کے کسی شخص کا کسی بھی شخص کا چلا جائیں ان لوگوں کا احترام دیکھئے وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں وہ ایک رشتہ بلٹ ہوا ہے ایک اتماع جیتا ہے ہم نے تو آپ دونوں چیز لے کے جائیں گے آپ اپنے لوگوں سے بلٹ نکلوائیں گے آپ بتائیے کہ دعوت جس کو کھلاتے اس کا خون لیں گے کہ جس کو دعوت نہیں کھلاتے اس کا خون لیں گے آپ جس کو ہیپی برث ڈے پر کیک کٹتے ہیں اس کا خون لیں گے کہ کسی اجنبی کا خون لیں گے یہ پہلے حق کس کا بنتا ہے ایمانداری سے بتائیے گا حق اس کا بنتا ہے جو آپ کا عزیز ہے آپ کا خاص ہے آپ ناراض کس سے ہوتے ہیں مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں زاکر بھائی مینجر نہ کرائے پائیں ایک بات کہہ رہا ہوں الحمدلہ ایسا ہوتا نہیں کہ مینجر نہ کرائے ہم یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ نے ہمیں فون کیا اور ہم نے آپ کے ایک ہزار کال اٹینڈ کیے میں نومان سنجری صاحب کو اور نصیبی ازدانی صاحب کو شامل کروں گا اپنے ساتھ ایک یونٹ ڈونیشن میں دو دو سو کال ہم اٹینڈ کرتے ہیں میرے ساتھ رہنے والے کہتے ہیں زاکر بھائی تو پگلائے جیہاں کو دن میں سنک جیہاں ذہن پر اثر پڑ جائے گا اتنے کال سلو کرتے ہیں اچھا وہ لوگ کال کرتے ہیں جو پانس سالوں سے ہمارے مشن کو دیکھ رہے ہیں ہماری تحریک کو دیکھ رہے ہیں ہمارے جدو جہد کو دیکھ رہے ہیں ہمارے سنگج کو دیکھ رہے ہیں وہ پانس سالوں میں انہوں کا زیرو ریاکشن زیرو ریسپانس اب خون کی ضرورت پڑ گئی تو وہ چاہتے ہیں کہ within a second within a second not minute کی میرا جو بلڈ ہے شوٹ پروائیڈ بلڈ ملنا چاہیے کیوں ملے گا بھائی جیسے آپ نے باقی لوگوں کے میسیجز اگنور کر دیے آپ نے غریب مظلوم کا میسیج اگنور کر دیا اور لگا تار پانس سالوں سے اگنور کرتے چلے آ رہے ہیں آپ پھر کیوں امید کرتے ہیں کہ پھر الفلا فاؤنڈیشن والے بیچارے میں آپ کو خربانیاں بتاؤں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ابھی حفظ الرحمن سیدھا سلطانپور کا لڑکا وہ اپنے والی صاحب کو لے کے لکھنو میں ایڈمیٹ تھا میرے آپ فون آیا کہ زاکر بھائی بڑی گریب لڑکی ہے کا کیا جائے میں نے کہا کوئی تو ہے نہیں میں نے کہا تم دو اس نے خون دیا آج پھر ایک کیسہ آئے بلڑکا پھر مجھ سے کہہ رہا کہ زاکر بھائی خون میں دوں گا ابھی دو ماہین ہوئے مشکل سے بلکل دبلہ پتلا سا مشکل سے انیس سال کا لڑکا ابھی ایک ہم لوگ کے ساتھ مبارک پوری یونٹ کا یاسر نواز انیس سال عمر ہے اس کی کہانی سا مشکل سے انیس سال عمر ہے اس کے لئے اور اس نے کچھ دیا اتنا خوف تھا کہ اپنی ماں کو بیٹا خون نہیں دے رہا ہے اتنا خوف تھا اتنا ڈر تھا ہمارے بیٹ عارف رشادی صاحب ہے بڑی قربانیاں ہیں آج کل ذمہ داریاں بڑی تھوڑا سا رابطہ منقطع ہوا کٹا ہوا ہے لیکن بڑی قربانیاں ہیں اور اس کے لئے الفلا فاؤنڈیشن مشکور ہے آپ کی آخر میں میرے خال سے پروگرام باقاعدگی سے شروع ہو اور شاید یہ ماحول جو ہے میں نے رجب بھائی سے کہا کہ میں بولوں گا لوگوں کا ٹسٹ خراب ہو جائے گا اس لئے شروع میں مجھے سہمت دیجئے ہمارے بھی جناب الفلا فاؤنڈیشن سے بڑی واپستگی رکھتے ہیں جناب اصد آزمی صاحب اور بڑے معروف شخصیت ہے تعرف کے متاج نہیں خیر مقدم کرتے ہیں اس لیج پر ابھی ایک اسکول یہاں محضب پر میں چل رہا ہے الفاروق پبلک اسکول وہاں پہ ایک بچہ جائش نٹ بستی کا اس کو لے جا کے الفلا فاؤنڈیشن کے لوگوں نے لے جا کے ایڈمیٹ کروایا ایڈمیشن کروایا اور اس بچے کو الفاروق پبلک اسکول کے مینجر ڈاکٹر زیشان صاحب نے اس کی باقاعدہ کفالت کی اس کو پڑھایا آٹھ سالوں میں بھائی اور آٹھ سالوں میں وہ انگلیش بول رہا تھا وہ جب باتیں کرتا میرا میسج کرتا تو انگلیش میں لکھتا وہ لڑکا جو کلم پکڑنا نہیں جانتا تھا تو اگر اس بستی میں آپ ایڈوکیشن پہ ابھی ایک لڑکا الفاروق پبلک اسکول میں نسیم پڑھ رہا ہے آپ جانتے ہوں گے قدوس بھائی بہت معروف شخصیت ہے باورچی میں انہی کا بھتیجہ ہے اس کو لے جا کے الفلا فاؤنڈیشن کے بچوں نے لڑکوں نے الفاروق پبلک اسکول میں ایڈمیشن کروایا ہمیں لگا کہ ان بچوں کو پسماندگی سے نکالنے کے لیے ان کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ان پر کام ہونا چاہیے ابھی ہمارے بیچ موجود نہیں جناب ماہ سنجری صاحب ابھی انہوں نے پانچ ہزار روپے اس کے لیے ڈونیشن کی دیکھیں گے بلکل معمولی سا عام سا نوجوان انیس بیس سال کا پانچ ہزار فیس انہوں نے نصیب کی فیس دی اور ڈاکٹر زیشان صاحب الفاروق پبلک اسکول کے اور ماہ سنجری صاحب دونوں بچے اس کو مل کے پڑھا رہے ہیں اس دن میں گیا ملنے وہ ٹائی وائی میں بلکل یونی فارم میں آیا بڑا خوبصورت لگ رہا تھا میں جذباتی ہوا میں نے کیا ماشاءاللہ تم کہتنے اچھے لگ رہے ہیں وہ بچہ جو صرف نیکر پہن کے گھومتا تھا وہیں گندہ بلکل اس کو پتا بھی نہیں تھا وہ لڑکا آج ماشاءاللہ ٹائی اور اس میں سوٹ میں صرف ایک آدمی کی کوشش سے تو کوشش کریے مشاعرے میں جو خرچ ہوا ہے بہت خرچ ہوا ہوگا مجھے ایڈیا نے لیکن بہت خرچ ہوا ہوگا والی بال میں بہت خرچ ہوا ہوگا لیکن ہم اپنی حالت بتائیں کہ ابھی مجھے سنجرپل میں ایک پروگرام آگنائز کرنا تھا لاسٹ میں پیسے کی وجہ سے ہم نے اس کو کینسل کر دیا نہیں ہے پیسہ نہ لوگ سپورٹ کر پاتے ہیں نہ لوگ ساتھ دے پاتے ہیں لیکن کوشش کریے ہمارا جو پیسہ ہے ہماری جو پوجی ہے وہ قوم کے وہ ملک کے اس سماج کی فلاہ و بہبود پہ بھی خرچ ہوگا یہ کوشش ہونی چاہیے دیکھئے والی وال ہوتے ہیں ٹورنامنٹ آپ اگر کاؤنٹ کریں گے ہر سال پچاسو لاکھ کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں کوشش کے لیے ایک میڈیکل کالیج بن جائے ایک گلز کالیج بن جائے اس طرح کا ایک ہسپیٹل بن جائے بلٹ بینک ایک سرائمیر میں کھل سکتا ہے ایک بلٹ بینک آپ کھول سکتے ہیں یہ ساری کوشش ساتھ بیٹھئے مشورہ کیجئے اور کام ہو آخر میں میں بات اپنی ختم کروں گا کچھ لوگوں کی جو قربانیاں علاقائی سطح میں میں جس کو ذاتی طور پر جن کو جانتا ہوں سرائمیر ویل فیر سوسائٹی ذاتی طور پر میں جانتا ہوں نہایت نیک لوگ ہیں بالکل اللہ پیور اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اس بچی کو جس نٹ بچی کا میں ذکر کر رہا ہوں سرائمیر ویل فیر سوسائٹی اور ڈاکٹر آسیف صاحب نے پورا خرچ لاکھوں کا خرچ معمولی نہیں ہے اور خاموشی سے میں نہیں بتاتا تو آپ نہیں جانتے سارے لوگ جانتے تھے کہ زاکر بھائی اس کا خرچ اٹھا رہے ہیں میں نے اس کے پہ تحریر لکھی میڈیا میں میں نے چھاپا میں نے کہا بھئیہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے کیونکہ میں وہاں ایک سپریم پاور بیٹھئے جھٹھی سچی کریڈٹ لے کر کے بلا وجہ کل میں وہاں پہ پکڑا جاؤں تو سرائمیر ویل فیر سوسائٹی کو بھی کوشش کریے سپورٹ کریے ابھی ہمارے مرزا پور میں ایک شخصیت ہے میری ملاقات کبھی نہیں نام میں نے بہت سنا غفران رفیق اسلاحی صاحب نٹ بستی میں بہت قربانیاں ہیں بہت خدمات ان سے ملئے کہ غفران بھئی کیا ضرورت ہے آپ کو کیا سپورٹ کی ضرورت ہے والی بال ٹورنمنٹ کے ساتھ تھوڑا سا تفریح بھی ضروری ہے ضروری ہے جیسے مرزا غالب کا ایک شیر ہے کہ تنگ دستی اگر چاہو غالب تنگ دستی اگر چاہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے یہ اچھی چیز ہے اردو عدب کی اس سے ترویج و اشاعت اردو عدب کو بھی تو اردو زبان کو بھی تو بچانا ہے یہ بہت ضروری ہے اور ہمارے بڑے دو خاص رجب علی شیروانی بھائی انہوں نے مجھ سے کہا کہ اور میں نے کہا کہ آپ کے لیے ایک لڑکے نہیں الفلا فاؤنڈیشن کے ہزاروں لڑکے انشاءاللہ آپ کے آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے آپ صرف ایک آواز دیجئے اور اس چیز کا رجب علی شیروانی بھائی کو احساس دی ہوا ہوگا الحمدللہ کہ ایک آواز دیجئے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ہزاروں لڑکے کھڑے کر دیں گے الفلا فاؤنڈیشن کے آخر میں ہمیں چیلنج کیا آپ کو ایک خون کی ضرورت آپ نے مجھے فون کیا کہ زاکر بھائی سنجرپور میں آ رہے ہیں تقریریہ کرے رہے ہیں پھونوا کرا ہمارے کبھی کوئی ایک فون نہیں کرتا کہ زاکر بھائی بلٹ ہم بھی ڈونیٹ کریں گے ہم خود بلٹ ڈونیٹ کریں گے سارے لوگ میں تقریر کر کے لوگوں کو سمجھا کہ جب جاتا ہوں وہ تیر سال بعد مجھ سے ٹچ میں آتے ہیں زاکر بھائی آپ اس جگہ میں لے مجھے خون چاہیے کوشش کریں آپ مجھے بھی میسج کریں کہ زاکر بھائی میں بلٹ ڈونیٹ کروں گا میں غریب کے لیے مظلوم کے لیے بلٹ ڈونیٹ کروں گا دوسری دکت ہمارے ساتھ کیا ہے ہم نے ایک شرط رکھی ہے ابھی پانچویں سال ہم نے ایک شرط رکھی اتنا تھک گئے کہ گھر میں دس لوگ ہیں بلٹ دینے والے الفلاہ والے بلٹ دیں گے ہم اپنے خر سے جاتے ہیں بھائی ابھی آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا qr code ڈہل راول فلا کا کہ چندہ دیجئے زاکر بھائی نے کہیں اپیل کی ہو کہ چندہ دیجئے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ہم اپنی گاڑی سے لڑکے اپنی گاڑی سے جاتے ہیں نومان بھائی اپنی گاڑی سے جاتے ہیں نصیب بھائی اپنی گاڑی سے جاتے ہیں زاکر بھائی رات میں جاتے ہیں تو اپنی گاڑی سے جاتے ہیں ابھی اس نٹ بچی کو بلٹ دینے کے لیے جب لڑکے گئے وہاں پہ ٹیپل سواری تھی رات میں ایک بارہ تقریبا ساڑھے بارہ بج رہا تھا میرا ایفون آئے داکر پولیس نے پکڑ لیا میں نے کہا بات کرو آپ تو ٹیپل نہیں ہونا چاہیے تھا تم لوگوں کو ایڈیونچر پسند ہے چلو بات کرو ایسو صاحب نے چھوڑا نہیں انہوں نے چار ہزار کی فائن مار دی چار ہزار روپے وہ زاکر بھائی کی جیف سے جائیں گے تو یہ سارے چیلنجز ہیں ہمیں آپ کوشش کریے کہ آپ تھوڑا سا کانٹیبیوٹ کریے یقین مانیے گا میرا ذاتی کچھ فائدہ نہیں ہے آئیم نوٹ پولیٹیشن کہ میں کل کو الیکشن کانٹیس کروں گا مستقبل کو کسی نے ابھی نہیں پیزنٹ ٹائم پہ آئیم نوٹ پولیٹیشن کوشش کریے تھوڑا سا سپورٹ کیجئے سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں صرف شوشل میڈیا پہ بلڈ کی ضرورت سٹیٹس لگا دیجئے تھوڑا سا لوگوں سے اپیل کر دیجئے آپ کی اپیل سے لوگوں کو خون مل جائے گا لوگوں کی زندگیاں بچ جائیں گی بہت سارے کام ہوتے ہیں پولٹکس پہ کام ہو رہے ہیں مشاعرہ ہو رہے ہیں ٹورنمنٹ ہو رہے ہیں یہ ایک الگ قسم کا کام ہے اس پہ تھوڑا سا سپورٹ کیجئے گا اور میں تمام لوگوں سے ویدا لیتا ہوں رجب علی شیروانی صاحب اور تمام اسد آزمی صاحب تاریت آزمی صاحب ازمس داؤدی صاحب تب کو سمام لوگوں کو شامل کرتے ہوئے کی مجروع سلطان پوری جو آزم گڑھ جن کی پیدائش ہوئی تھی یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہے نا بہت بڑی بات ہے اتنا بڑا شاعر جس کی پیدائش آزم گڑھ میں ہوئی شیر پڑھنے سے پہلے سنجرپور کے لوگوں کے لئے ایک پیغام یہ وہ گاؤں ہے جو بکھرا جو ریزہ ریزہ ہوا دو ہزار آٹھ میں جو بلکل ٹوٹ گیا تھا جن کے جذبات جو خوف و دہشت میں جی رہے تھے وہ بہادر لوگ ابھی بھی زندہ ہیں وہ پورے ذوق و شوق سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن یہاں نوجوانوں سے ایک اپیل کروں گا تھوڑی سی کوتاہی ہو رہی ہے ایڈیوکیشن میں تھوڑی سی کوشش کریے کہ آپ یو پی ایسی میں آئیے آپ آئی ایس بنیے آپ آئی پی ایس بنیے آپ ایس ڈی ایم بنیے آپ ڈی ایم بنیے آپ کلکٹر بنیے آپ انجینئر بنیے آپ پی سی ایس جے کا اقزام نکالیے آپ وکیل بنیے ہماری قوم میں تعلیم کی بہت سخت ضرورت دیکھیں آپ پڑھیں گے تو دیش ترقی کرے گا آپ تعلیمیاستہ ہوں گے تو دیش ترقی کرے گا تو کوشش کر یہ سنجرپور کے خصوصی طور سے میں سنجرپور کے لوگوں سے بچوں سے گزارش کروں گا کہ آپ وقالت میں جائیے جے کا اقزام ہوتا ہے جو یو پی ای پی سی ایس جے کا بہت ایسلی آپ اس کو پینتیس سال لاسٹیج ہے آپ اس کو بڑے اچھی جج بن جائیں گے اور جب جج بنیں گے آپ کی جب گاڑی گزرے گی جج صاحب جا رہے ہیں آپ کو کئی خاندان جو ہے کئی نسلیں جو ہیں آپ پر فخر کریں گے کوشش کریے میرے بچوں جو ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ قوم کے مستقبل ہیں آپ دیش کے مستقبل ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ اپنی تعلیم کے تعلق سے سچر کمیٹی کی ریپورٹ اٹھائیے ہم انیس سو سیتالیس میں سیتالیس پرسنٹ پڑھے لکھے تھے آپ دو تین پرسنٹ ڈیڑھ فیصد بھی نہیں رہے گئے ہم کہاں جا رہے ہیں ہماری حالت کیا ہو گئی کوشش کریے میں آخر میں اجازت لوں گا کہ مجرود سلطانپوری کا وہ شیر کی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا یہ شیر جانب اسماعی شیر صاحب کے اتنام یہ شیر ابو شامہ قریشی صاحب کے نام یہ شیر نومان سنجری صاحب کے نام یہ شیر ماں سنجری صاحب کے نام یہ شیر الفلا فاؤنڈیشن کے تمام نوجوانوں کے نام بہدر نوجوانوں کے نام بہت بہت شکریہ جزاک اللہ